حضرت ماریہ قیبتیہ کا دلچسپ واقعہ عجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے پڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے ان میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے اور دورِ عجر و ثواب کے مستحق قرار دیے جاؤ گے ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا اس کے بعد سورہ عالی عمران کی آیت نمبر چونسٹھ لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرے مبارک لگائی گئی یہ خطوط جامعات و اختصار کے حسین امتجاز کا عظیم شہکار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا جس کا نام جرہ بن مطیق قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامائی مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور مطانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا اے شاہ مقوقس آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب عالی سمجھتا تھا اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے مقوقس کہنے لگا مجھے محمد کے بارے میں بتائیے کیا وہ اللہ کے نبی ہیں حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں مقوقس کہنے لگا اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے نکالا تو انہوں نے اس کے لئے اللہ کے عذاب کی بددعا کیوں نہیں کی حاطب بن ابی بلتا فرمانے لگے کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے مقوقس کہنے لگا مانتے ہیں حاطب بن ابی بلتا فرمانے لگے تو پھر آپ ہی بتائیے جب ان کو قوم نے انہیں چاروں طرف سے گیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلا کر دے شاہ مقوقس کہنے لگا آپ ایک حکیم اقلمد آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور یہ نگہبان جس کا نام معبور تھا آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا محمد بن عبداللہ کے حجور من جانم مقوقس عظیم القبد اما بعد میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا ہے میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا تھا لیکن میرا خیال تھا کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا بہرحال میں نے آپ کے قاسد کی عزت کی ہے میں آپ کی طرف دو کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں اور کچھ لباس و تحائب بھی پیشے خدمت کرتا ہوں اور کھچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں خط کے ہمرا چند تحائب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے جن میں دو کنیزیں ماریا قبطیہ اور ان کی بہن شیرین بھی تھی اس کے علاوہ ایک اونٹ ایک سفید رنگ کا کھچر ایک نیزہ پیمتی لباس پیمتی خلط اور ہزار مشقال سونا شامل تھا بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھوک باقی ہی ہوتی ہے کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں تے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے رہے بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی رہی اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اپنے محبوب کے قریب پہنچ کر نہایت عدب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے خولے بگیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے حضور نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں بھیجوا رہا ہوں جنہیں قبضی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کے اظہار کے طور پر انتہائی عائلہ کھاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھیجوایا تھا نہ کہ غلاموں کے بازار سے خرید کر حضرت ماریہ قیبتیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھیرایا گیا اگرچہ ماریہ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر اجواز متحرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہِ الہی میں دعا کی اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما چنانچہ حضرت ماریہ قیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت ماریہ قیبتیہ نے فوراں اسلام قبول کر لیا جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا پھر حضرت سیرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حبا کر دیا جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے ان پر کرم نوازی فرماتے اور علاہدہ مکان عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے اس وقت ان کی عمر مبارک بیس سال تھی کچھ عرصہ بعد حضرت ماریہ قیبتیہ امید سے ہو گئی آپ کی دیکھوال کے لیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہ بگاہ تشریف لاتی ہیں حضرت ماریہ قیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی اور جلہجہ آٹھ ہجری میں انہی سے سہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے امی ولد کہتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشکبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشکبری دے چکے تھے جب حضرت ابو رعفہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو جی ہاں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے رسول کریم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا حضرت ماریہ قبطیہ کے یہاں بچے کی پیدائش کی خبر ایک لمحے میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں فیر گئی اور جب تمام ازواز متحرات کو پتا چلا تو ان کے اندر جذبائے رشک نے جگہ بنا لی وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ کی قدر و منظرت ان کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی ساتوے روز حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا گیا تو دو مہنڈے جبا کیے گئے ان کا سر مڑائے گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب ایک سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے ایک روز حضرت ابراہیم کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہانے رنگ بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے رسول کریم نے بیٹے کو اپنی آگوش میں لے لیا گم کے آثار رسول اللہ کے چہرہ اقدس سے نمائی تھے پیدائش کے بعد آٹھ ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا گم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں خواب میں بھی نہیں آیا تھا لہٰذا یہ داگے جدائی ان کے لیے بے حد گران اور ناقابل برداشت تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگا جیسے چار سانسوں میں بیٹ گیا ہو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی اب ان کا زیادہ تر وقت یادِ الہی میں بسر ہوتا تھا سولہ حجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا لہٰذا بستر مرک پر دراز ہو گئی ان کی بہن حضرت شیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹی آنسوں بہا رہی تھی اور عبد الرحمان بن حسان بن ثابت قریب کھڑا کھالا کی طرف بڑی معصومیت سے دیکھ رہے تھے حضرت ماریہ قبطیہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا جس کے پسے منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی ان کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی اس وقت ان کی عمر مبارک انتیس سال تھی حضرت شیرین قبطیہ کے آنسوں تھمنے کا نام نہ لیتے تھے بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں فیل گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا دوستو حضرت ماریہ قبطیہ کو اکثر مورخین وصیرت نگاروں نے اجواز متحرات میں شامل نہیں کیا جو کی غلط ہے اور حقیقتاً وہ اجواز متحرات میں شامل ہیں وہ حرم نبی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا وہ شاہی غرانے سے تعلق رکھتی تھی انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم کی خدمت میں بھیجا تھا نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنائیوں میں ہی سہی زبور میں بھی آیا ہے چنانچہ نبی کریم کے حوالے سے جو مختلف پیشین گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں سہزادیاں ہیں ملکہ تیرے داہینے ہاتھ پر اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ